جامعہ حسینیہ راندیر کے محتمی میں عالی اور راندیر چادن کمیٹی کے صدر محترم مولا محمود شبیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے انتقال کو ہوئے 48 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں لیکن ان کی جو تصویر سوشل انڈیا نیوز کے دفترمائی تھی اس کی تصدیق ہونے میں دیر ہو گئی ہے اس میں مولا ناظم کریم قاسمی اور مولا شویب عالم مفتاہی نے ہمیں کافت آون دیا ہے خبر کو ذرا تفصیل سے سنیے کہ مولا شبیر محمود کی ولادت 23 ربیل اول سن 1371 ہجری مطابق 23 جون 1952 اسوی کو راندیر میں ہوئی ہے اور آپ کے والد کا نام مولا محمد سعید تھا آپ بھی حسین راندیر کے موتی میں رہے ہیں مرحوم مولا شبیر محمود کی تعلیم جامعہ حسین راندیر میں ہوئی ہے اور وہی سے آپ نے 1394 ہجری مطابق 1976 اسوی میں فراغت حاصل کی جامعہ کے فراغت کے بعد آپ نے ملمداری ظالم دیوبند کا رخ کیا اور وہاں دور حجیر کی تعلیم حاصل کی جہاں آپ نے مولا شریف حسن صاحب مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی مولانا عبدالحاد صاحب دیوبندی مولانا نصیر خان صاحب جیسے اسادیزہ کے سامنے زانوے تلمزتہ کیا یعنی ان سے تعلیم حاصل کی برعال 1995 ہجری مطابق 1965 اسوی میں دعلم دیوبند سے آپ کی فراغت ہوئی فراغت کے بعد 1936 سے مادر علمی جامعہ حسینیہ راندیر سے آپ نے پڑھایا کا سلسلہ شروع کیا یعنی پڑھانے کا اور چوالیس سال کے تدریسی دور میں یعنی اپنے پڑھانے کے دور میں آپ کے بے شمار شاگرد ہوئے ہیں ان معینات شاگردوں میں مفتی عمر فاروق صاحب لوہاروی مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی ایسے کافی بڑے علماء ہوئے ہیں بہتلا میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جہاں بخاری شریف آپ کی وہاں مشہور رہی ہے تو وہاں ترجمہ اکلام پاک بھی آپ کا جو ہے مشہور رہا ہے اور دور دور سے لوگ اس کی طرف اس کی لئے سننے کے لئے آیا کرتے تھے آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرہوم کو گونہ گونہ خوبیوں کی دولت سے نوادہ تھا سچ کہنا شاف کہنا خاموش رہنا ان کی ساری تقوی اور عام طور پر مسکراتے رہنا اور سنت کا احتمام کرنا یہ آپ کی صفات میں شامل لہا ہے جن صاحب نے مضمون بھیجا ہے انہوں نے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا مرہوم 21 جولائی 2020 میں چہاند کمیٹ کے ایک میٹنگ میں تشریف لائے اور اس طرح وہ سب سے ملے بہت خند پیشانے کے ساتھ میں کہ لگ بھی نہیں رہا تھا کہ مولانا کے آخرے گفتو ہے برحال آج مورخہ 17 جولائی 2020 میں مولانا مرہوم خالق حقیقی سے جامل ہیں اور یہ مضمون ہمیں ہیں مولانا محمد عادل عثمان نے بھیجا ہے اور مولانا ناظرین کریم قاسمی نے اس میں کافی تابون کیا ہے اور اس میں مولانا ساجی صاحب مولانا عشق صاحب جو مہا جمعہم سلمائن کے گجرات کے صدر ہیں ان سب لوگوں نے آپ کی تازیت کی ہے اور ہم بھی اس میں تازیت پیش کرتے ہیں